مجھ پر آج حملہ کیا گیا ہے میں صحافی ہوں منصور خان میرا نام ہے پریس رپورٹر ہوں آج میں یہاں پر کوریج کرنے آیا تھا جنگلات کی وزیراعظم کا شہر ہے وزیراعظم کے شہر میں صحافی محفوظ نہیں ہے میک میں جنگلات کے ملازمین گھنڈے بن گئے ہیں مجھ پر حملہ کیا ہے مجھے ڈنڈے مارے ہیں یہاں پر ڈنڈے موجود پڑے ہیں اگر میرا سفیدے کے تازے سفیدے کے ڈنڈے یہاں سے کٹ کے یہاں سے توڑ کر مجھے مارے گئے ہیں میرا کسور کیا تھا میرا کسور صرف اتنا تھا کہ میں یہاں پر آیا ہوں سیکٹری صاحب کے پاس گیا ہوں ان کا موقع لیا ہے پھر یہاں پر آیا ہوں یہاں پر جو چیز تھی وہ دکھانے کی کوشش کی اپنے فیس بوک پر چلائی ہے چینل پر چلانے کے لیے یہاں پر کوریج کر رہا تھا اور کوریج کر کے جیسے ہی نکلا ہوں یہاں سے آئے ہیں دو گنڈا نماغ گارڈ تھے ایک کا گارڈ کے نام ہیں دو گارڈ تھے جو ان دونوں کے نام ہمارے پاس ہیں ایک بلاک افسر تھا ان کے پاس تین چار اور آدمی تھے جو نامعلوم ہیں ان گنڈوں نے مجھ پر حملہ کی ہے مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی خدا رہا صاحب یوں کی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں وزیراعظم کے حملے میں وزیراعظم کی شہر میں آج حملہ ہو رہا ہے صحافت پہ بھاڑ میں گئی ہم صحافت پھر چھوڑ دیں اگر ہمیں کوئی تحافظ نہیں دے سکتا ہمیں حکومت تحافظ نہیں دے سکتی آج مجھ پہ حملہ ہوا ہے آج خدا نخصہ مجھے یہاں مارڈ ڈالتے میں نے نہیں دے کھل لیکن مجھے بتایا کہ ان کے پاس اصلا بھی تھا میں کہاں جاؤں یہاں پر ایک پختون ہے یہاں پر ایک پختون ہے کہ جس کا ٹریکٹر ٹرالی یہاں پر پکڑی گئی تھی ملازمین یہاں سے اٹھا رہے تھے وہ کہتا تھا میرا نقصان ہوئے چھپر نظار جرمانہ مجھے ٹھوک ہے انہوں نے تو آپ کی وجہ سے میں آپ کو فیر ماروں گا یہ ان کے حالات ہیں بختون کو بھی یہاں بھیئی دیا ہے وہ میرے ساتھ شدید گھنڈا گردی کی گئی ہے مجھے مارا پیٹا گیا ہے کپڑے پھار دیا گیا ہے مجھے قتلانہ حملہ کیا گیا ہے لیکن اللہ پاک نے مجھے بچا لیا ہے تمام صافتی تنظیموں سے کہوں گا کہ جواز اٹھائیں اور میں پولیس میں جاؤں گا میں نے ایک کار کی ہے پوری پولیس یہاں پر پہنچی ہے پہنچ یہاں پر چند میٹ میں پہنچی ہے میں نے ایک کار کی ہے تو وہ بھاگ گیا اُنہیں پتا تھا پولیس پہنچ جائے گی پولیس چند منٹ میں یہاں پر پہنچی ہے میں تھانی جاؤں گا میری کوشش ہے میں میری مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف سیون ایٹی اے لگایا جائے دہشتگردی ایک کے تحت مقدمہ درد کیا جائے کیونکہ مجھ پر انہیں دہشتگردی کی ہے میں کچھ نہیں بور سکتا میری بولنے کی جرت نہیں آج مجھ پر حملہ ہوا ہے تمام صحافی بھائی میری آواز بنے اور